بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جائفل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جو ہماری توقعات سے زیادہ ہماری سوچ سے زیادہ یہ ہمیں بینفٹس دیتی ہے لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی نولج ہمیں ضرور ہونی شاہی ہے ہم تو بس سے اپنے کھانوں میں خوشبوک کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں باقی اس کی طرف اتنا زیادہ دھیان لوگ نہیں دیتے آج کی اس ویڈیو میں میں اس کی چند ایک فائدے آپ کو بتاؤں گا اور ایسے فائدے بتاؤں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ یقیناً آج ہی پنساری سے لے کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے سب سے پہلے وہ لوگ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا ایک سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی ویڈیو آپ کی بڑی لمبی ہو رہی ہے تو سیدھے سیدھے نسخہ بداروں سب سے پہلے وہ لوگ جو دن بار کام کرتے ہیں ٹھیکے جی آفس کا کام کرتے ہیں دکان میں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی جوب کرتے ہیں رات کو وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں یا نیند کی گھولیاں کھاتے ہیں ایسے جتنے بھی میرے بھائی ہیں وہ آئی سے جائفل لے آئیں میرے بھائی یہ آپ کو پرسکون بہترین نیند وہ فراہم کرتی ہے اس کے بعد وہ مرد حضرات جو جنسی طور پر بلکل ناکارہ ہو چکے ہیں جن کی ٹائمنگ نہیں لگتی جن کی عضو میں بلکل سختی نہیں آتی قوت باگ کی بلکل کمی جن میں بہت زیادہ کمی ہے جو بلکل کسی قسم کی صحبت نہیں کر سکتے اپنی عورت کے ساتھ تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جائفل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص توفہ ہے جنسی طاقت بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے یہ مقوی قلب ہے مقوی دماغ ہے مقوی با ہے ٹھیک ہے جی یہ چند ایک فائدہ ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن پھر بات وہی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ کمیٹ بوکس میں آکے باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اتنی لمبی ویڈیو سیدھے سیدھا بولو تو یہ کرو وہ کرو تو اس لیے میں نے لیکچر دینا چھوڑ دیئے بھائے تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے میں چیز یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کریں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے استعمال کیا اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیسے استعمال کی جائفل جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے صحیح طریقے سے تو غور سے سنی گا آپ نے کیا کرنے جائفل اس کے اوپر جو چھلکوں ہوتے اس کو جاویتری بھی کہتے ہیں جلویتری بھی کہتے ہیں وہ چیز آپ نے نہیں لینی آپ نے لینی ہے جاویتری کے اندر جو بی جوتے ٹھیکے جی دانہ جوتے اس کو آپ جائفل کہتے ہیں آپ انساری سے طلب کریں گے تو وہ آپ کو دے دے گا آپ نے کہہ کرنے اس کو لے کے باریک پیس لینے باریک پاورڈر نمہ آپ نے اس کو پیس لینے پیسنے کے بعد سے کسی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں اور رات کو سونے سے پہ لیں آپ نے ایک گلاس اگر سردی کا موسم ہے تو نیم گرم دودھ اگر گرمی کا موسم ہے تو نورمل دودھ جو ہم استعمال کرتے ہیں نورمل دودھ میں آپ نے ایک چھٹکی ایک چھٹکی آپ نے جائفل کا جو پاورڈر ہوگا وہ دودھ میں مکس کر کے آپ نے پی لینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک بہترین نید بہترین نید سے یہ مراد کے بھائی گھوڑے بیچ کے سو گئے بہترین نید انشاءاللہ آپ کو آئے گی پر شکون نہیں دائے گی اس کے علاوہ ایسے مردہ ذرات جو بیوی کے قریب جاتے ہیں صحبت کے رادے سے لیکن ان کا عضو ان کا ساتھ نہیں دیتا تو ایسے جتنے بھی میرے بھائی ہیں وہ جائفل والا دودھ پی کے امبیسٹری کا عمل کریں انشاءاللہ آپ کے عضو میں سختی بھی آئے گی اور آپ کی ٹائمنگ بھی انشاءاللہ جتنی پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ بھی لگے گی امبیسٹری کی تو پانچ شے دن تک آپ کا موڈ نہیں ہوتا دل نہیں چاہتا تو اس سے کیا ہوگا جائفل والے دودھ سے آپ کی طلب بڑھے گی آپ نے آج امبیسٹری کی کل آپ کا پھر موڈ ہو جائے گا آپ کا دل ہے وہ امبیسٹری کی طرف راغ ہوگا اچھی نیند کے لیے اچھی ٹائمنگ کے لیے بہترین سختی کے لیے اور طلب بڑھانے کے لیے ایک چھٹکی جائفل کا پاودر دودھ میں ملا کر پی لیں اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں بہن لوگ گا بھائی ویڈیو جو آر ریڈی چارمنٹ پہ چلے گی ہے امید کر تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں چھلے گی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی چھٹکی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو نیکس ویڈیوز کے لیے سبھی دوستوں سے اجازت چاہوں گا دو میں ضرور یاد رکھئے گئے جی اللہ نے کی بان